السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تین ستمبر دو ہزار چوبیس ہمارے آل انڈیا کے جو خدمت کے جو گروپ بنے ہیں واتس اپ گروپ اس پر بہت دنوں سے میسیج پر پڑتا جا رہا ہوں اور مجھے لوگ پرائیویٹ میں میسیج کر رہے ہیں کہ کچھ سٹیٹس ایسے ہیں جہاں پر اب تک کور نمبر پروائیڈ نہیں کیے گئے انہوں نے بیس تاریخ سے اپلیکیشن کی ہوئی ہے انہوں نے اور اب تک انہیں کور نمبر نہیں آئے یعنی مہاراشترا ہے چھتیزگڑ ہے آسام ہے اور بھی کئی سٹیٹس ہے جن کے کور نمبر ہاجیوں کو ان کے اپلیکیشن کرنے والوں کو کور نمبر نہیں دیا گیا ہے تو میرے ویڈیو ذمہ داروں تک بھی پہنچے گئے انشاءاللہ اور آپ لوگ جو میرے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں کہ انشاءاللہ تھوڑا انتظار کریں کیونکہ سٹیٹ ہج کمیٹی آپ کی جو اپلیکیشن ہوتی ہے اس کی جو سسٹم ہے وہ تھوڑا میں بتاؤں آپ کو کہ ہج کمیٹی آف انڈیا کی اوفیشیل جو ویب سائٹ ہے جس پر ہم اپلیکیشن کرتے ہیں یا موبائل ایپ ہے اس پر اپلیکیشن تو یہ سارا ڈیٹا جو ہے آپ کا پاسپورٹ کا جو بھی دیٹا ہے آپ نے جو دالا ہے یہ سارا ہج کمیٹی کی ویب سائل پر سے سٹیٹ ہج کمیٹی کو فارورڈ کر دیا جاتا ہے جیسے کہ کسی نے مہاراسترہ سے بھرا ہے تو اس کو مہاراسترہ سٹیٹ ہج کمیٹی کو بھیجا جائے گا کسی نے گجرات کو بھرا ہے گجرات کا تو گجرات کو بھیج دیا جائے گا اب وہ گجرات سٹیٹ ہج کمیٹی کمپیٹر کی کچھ لوگ بٹھاتے ہیں تیمپری لوگ جس کو ڈیٹا اینٹری کرنے کے لیے تو وہ آپ کا سارا ڈیٹا چیک کرتے ہیں یعنی پاسپورٹ میں آپ نے جو اپلیکیشن میں بھرا ہوا ڈیٹ اوف برت صحیح ہے ڈیٹ اوف ایشیو ڈیٹ اوف ایکسپیری سارا میچ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ کمپیٹر ہن کا ڈاکیومنٹس اپلوڈ کی ہوئی چیزیں صحیح ہیں جو آپ نے بتایا ہے وہی ساری چیزیں اپلوڈ کی گئی ہیں اس کے بعد آپ کو ایک کور آئی ڈی جنریٹ کر کے دیتے ہیں جیسے میں نے پچھلے ویڈیو میں کور کیا ہوتا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو یہ یہاں پر سکرین پر میں دکھا رہا ہوں وہ کور ویڈیو دیکھ لینا کہ کور کیا ہوتا ہے اب کور آئی ڈی ہو گیا کور مل گیا کور نمبر آپ کو پھر انتظار کر رہے ہیں کور رہا ہونے تک آپ انتظار کریں ڈرو ہونے تک اور جس دن ڈرو ہوگا اسی دن حج کمیٹی کی ویب سائٹ پر پی ڈی ایف کے ذریعے بتا دیا جائے گا کہ ان کور کا سیلیکشن ہو گیا ہے حج دوہزار پچیس کے لیے اور ان کور کا ویٹنگ میں گیا ہے تو یہ بتایا جائے گا اب ڈیلے کیوں ہو رہا ہے دیری کیوں ہو رہی ہے کور نمبر دینے میں وہ ٹیم مینجمنٹ کا پرابلم ہو سکتا ہے ورنہ میں گجرات اسٹیٹ ہج کمیٹی کے چیرمن اقبال بھائی سید ہے اور گھانچی صاحب ہیں اور تلحاز سید ہیں اور دیگر دوسرے ذمہ دار وہاں کے ہمارے جن کو میں جانتا ہوں ان کو میں مبارک باتی دیتا ہوں کہ جیسے ہی ان کو سرور پر ایکسس مل گیا تو انہوں نے اسی دن سے کام شروع کیا ہے اور میں جب تک مجھے جتنا مجھے معلوم ہے کہ اپلیکیشن کرتے ہی ایک گھنٹے میں یا آدھے گھنٹے میں کور نمبر دے دیا جاتا ہے یہ گجرات اسٹیٹ کی میں جس کو میں قریب سے دیکھا ہوں اس کے بارے میں بتا رہا ہوں اس کے بعد کچھ سٹیٹس میں نے دیکھے ہیں جو کابیل تاریف ہے اس میں کچھ نمبر ملے ہیں مجھے جس کو میں آپ کو بتاؤں کہ کور نمبر دینے میں سب سے زیادہ اگر کوئی آگے ہے تو سب سے پہلے گجرات ہے آدھا گھنٹے میں ایک گھنٹے میں کہیں کہیں ہم نے دس منٹ میں کور نمبر دیکھے ہیں اس سال حج دو جار پچیس کو لے کر اس کے بعد کیرلا تیسرا نمبر پر کرنا ٹک ہے اس کے بعد ڈلی ہے چھتیز گھڑ آسام اور اتر پردیس اس کے بعد تو کئی کوئی اپ ڈیٹ نہیں مل رہی ہے اب مہاراشترا کے بارے مجھے ابھی یہ ویڈیو بناتے وقت ہی فون آ گیا انہوں نے بتایا کہ 20 تاریخ اپلیکیشن کی ہے یعنی 13 اگست اپلیکیشن شروع ہوئی انہوں نے 20 کو کی ذمہ دار میری ویڈیو دیکھ رہے اور تو ان سے گزارش ہے اور دیگر جسے جتنے بھی ہمارے ان سے ہماری گزارش ہے کہ جلدی سے حاجیوں کو کور نمبر دینا شروع کریں بہت یعنی اس میں ہوتا ہے ہمارا ریجیک ہوا کیا ہے یہ ریجیک بات تو ہوتی نہیں ہے حاجیوں کو ہمارے جتنے بھی جاننے والے دیکھنے والے ہیں کہ آپ کا فارم ریجیک نہیں ہوگا اگر اپلیکیشن کی ہے تو اس کو کمپلیٹ کرنے کی ذمہ بچے کا جن کو کور نمبر نہیں دیا جائے گا اور اگر کور نمبر نہیں ملتا ہے کور رہ ہونے سے پہلے کور رہ میں دیری کی جائے جب تک سارے اپلیکین کو کور نمبر نہ مل جائے تب تک کور رہ نہیں کیا جاتا یہ یاد رکھیں ٹھیک ہے اور یہ میں پورا گروپ آپ کو شاید دکھا دوں یہاں پر پورا گروپ جس میں یہی چل رہا ہے کہ کور نمبر یہ پورا گروپ میں بتایا جا رہا ہے کہ کون سے سٹیٹ سے کور نمبر اب تک نہیں دیے گئے جس میں بہت سارے لوگوں نے بھیجا گیا ہے مدیہ پردیس کا بھی آ رہا ہے جب ان کو ابھی تک مہار آ دکھا جا رہا ہے ان کے کور نمبر اب تک نہیں مل ان کو حاجیوں کو تو ان سب ذمہ داروں سے میری گزارش ہے جلدی سے حاجیوں کا جو جو کورن ہے فکر اس کو دور کریں اور جلدی سے کور نمبر دینا شروع کریں تو یہ بہتر ہوگا اور کور نمبر آنے کے بعد حاجیوں کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ بس اللہ کی طرف متوجہ رہے رجوع رہے اللہ سے مانگیں کہ کورن میں نمبر آ جائے حج دوہزار پچیس کے لئے قبولیت ہو جائے آپ کی یہی کام بھی آ گیا اب ان کا فیملی مشورہ ہوا کہ فیملی بھی ساتھ میں آ رہی ہے یا ان کی والدہ تیار ہوئی یا دو نے بردی تھا تیسرا تیار ہوا اور کور آ گیا تھا تو اب کیا کرنا ہے سب میرے میسیج آتے ہیں تو ان کو میری صلاح یہ رہے گی کہ اب اس کا کام آگے کام آگے آپ اپنی سٹیٹ کام آگے کام آگے چلے جائے اور آگے آگے سپیٹ پوس کے اپ بھیج دیجئے گا یہ میرا کور نمبر ہے اور میری پاسپورٹ کپی ہے اور میرا پاسپورٹ پر جو سیگنیچر سیگنیچر کر کر آپ ریکویس بھیج دیجئے میرا کور کور موبائل نمبر کنیچر کر سکتے اگر ایسی طرح چار نے بھر دیا اور اس میں ای ای چاہتا چاہتا ہے تو آپ کور 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 لیکن پور دو کور 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 موسیقی